حکومت کہتی ہے کہ اپوشن کو سنجیدہ نہ لیں اور اپوشن کہتی ہے کہ حکومت کو سنجیدہ نہ لیں اور تذیعہ نگاریوں فرماتے ہیں کہ دونوں کو سنجیدہ نہ لیں ورلڈ کپ میں ٹیم بھارہ سے ہار جائے تو کرکٹر کہتے ہیں کھیل تو کھیل ہوتا ہے اسے سنجیدہ مت لیں اور خاص اب کہتے ہیں کہ نواز شیف کو سنجیدہ مت لیں جبکہ مریم نواز کہتی ہیں کہ خاص اب کو سنجیدہ مت لیں اور زنداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ حساب کتاب بند کرے اور اعتصاب کو سنجیدہ مت لیں تو پھر سنجیدہ کس کو لیں جن چیزوں کو سنجیدہ لینا چاہیے وہاں ہم سنجیدہ نہیں ہوتے اور ہمیں تو سنجیدہ ہونے اور رنجیدہ ہونے کا فرق بھی معلوم نہیں صرف اتنا معلوم ہے کہ ہم سچے ہیں اور باقی پوری دنیا جھوٹی ہے جب پہلا مارشلہ لگا تو اس وقت بھی قوم کو سنجیدہ نہیں ہونے دیا گیا جب ملک دو لخت ہوا اگر ہم اس وقت بھی سنجیدہ ہو جاتے تو آج یہ دن دیکھنے کو نہ ملتے نہ کوئی بڑھتی ہوئی مہنگائی روکنے کے لیے سنجیدہ نظر آتا ہے تو جب تک ہم سنجیدہ نہیں ہوں گے سنجیدگی سے معاملات کا حل نہیں نکالیں گے اسی طرح خواہ روتے رہیں